اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا اپنا اپنے غفار پتھان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنو فال شروع ہو چکی ہے اور میں اس وقت پنجاب سے خیبر پختون خواہ انٹر ہو رہا ہوں خیبر پختون خواہ ہمیں ویلکم کر رہا ہے آپ جو ہے وہ سائن بورڈ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست مومنٹ ہے بہت زبردست موسم ہے میرے ساتھ میرے کلیگ میرے بہت زیادہ بہت اچھی میرے ساتھ میرے دوست ہیں ہم سفر ہیں ہم راہی ہیں ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے جائیں گے اور یہ اب میں خیبر پختونخواہ میں انٹر ہو چکا ہوں تو بہت زبردست مومنٹ ہے سنو فال چل رہی ہے دیکھنے والے نظارے ہیں زندگی میں فرس ٹائم جو ہے وہ خیبر پختونخواہ انٹر ہوا ہوں اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں فرس ٹائم زندگی میں لائف سنو فال دیکھ رہا ہوں فرس ٹائم جو ہے وہ میں اس سائیڈ پر آیا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ مہارا اگلا سفر بھی خوبصورت گزرے گا ہم اس طرح آپ کو اور بھی مزید دکھاتے جائیں گے سنو فال جو ہے وہ لائف ہو رہی ہے بہت زبردست بہت زبردست جو ہے وہ مومنٹ ہے خوبصورت نظارہ ہے ہر طرف جو ہے وہ سفیدی ہی سفیدی ہو چکی ہے وائٹنس چاہ گئی ہے ابھی ہم اپنے پوائنٹ پر اپنے دوستوں کے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے جب آپ کو دکھائیں گے تو بہت زبردست انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کا سیند ملے گا چھوٹا سا پوائنٹ ہے بھاریاں سے آگے اس پر ہم پہنچ چکے ہیں تو میں اس وقت اپنے ان سارے دوستوں کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں جو کہ راستے میں ہم سے جدہ ہو گئے کچھ ان کی جو ہے وہ بہت مس کر رہے ہیں ہم ان کو جو نہ آسکے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹی نہ مل سکے ان کو بھی بہت زیادہ مس کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رستہ ساپ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے عبدالقفار بٹھان بہت ہی زبردست سنو فالنگ کے ساتھ ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے نکھیا آئیوبیا بہت زبردست خوبصورت سنو فال جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تقریباً ایک سے ڈیل فورتہ کا ہمارے نیچے جو ہے وہی برف برف بتانے میں دو فٹ بھی آ رہی ہے کہیں کہیں جگہ پر ہمارے جو بہت ہی خوبصورت ساتھی ڈکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ برف انجوائے کر رہے ہیں سنو فال ہو رہی ہے ان کا تو یہ پیشن ہے آتے رہتے ہیں ہم جو ہیں اس وقت ان کے ساتھ فرس ٹائم جوائن کیا ہے تو بہت زبردست جو ہے وہ ماحول ہے یہاں کا سردی بھی ہے انجوائے بھی ہے اور فرس ٹائم کی وجہ سے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا صرف قدرت کے جو نظارے ہیں وہی سمجھ میں آ رہے ہیں چھوٹا سا پوائنٹ ہے ہم اس کو کوزہ گلی کہیں گے اس وقت ہم کوزہ گلی میں براجمان ہیں برف جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً تین فٹ پلس جو ہے برف یہاں پہ جمع ہوئی ہے ٹرافک جیم ہے سارے راستے بند ہیں دس کلومیٹر دس کلومیٹر ہم نے پہلے جو ہے وہ پیدل ٹریک کیا ہے اپنی مبارک ٹانگوں سے اس کے بعد باگے دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں کہاں تک ساتھ دیتی ہیں یہ سارا پیدل صبح کے ناشتے پراتھے اور چاہ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جو کہ ہم نے اسلام آباد سے سٹارٹ کیا تھا فیملیز ہیں ہر بند اپنے حساب سے یہاں پہ انجوائے کر رہا ہے ہم بھی کریں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے گاڑیوں کے اوپر نیچے ہر طرف سے جو ہے وہ برف جمع ہوئی ہے خوزہ گلی جو ہے بیسکلی ایوبیا سے تھوڑی سی فاصلے پر ہے پیچھے صاحب یہاں سے فسلنے کا کوئی خطرہ تو یہاں سے آگے ہم نہیں جائیں گے چونکہ خطرہ ہے برف جمع ہوئی ہے اوپر سے اور بھی ہو رہی ہے ایوبیا سے تھوڑا سا پیچھے ہم موجود ہیں اس وقت ایک چھوڑا سا ریسٹ پوائٹ بنا ہے بہت خوبصورہ سا کورڈ اریا ہے ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہتھا کے ہوتل بھی بند ہیں بائٹس بیکر کے بائٹس بیکر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم جب رات نکلنے لگے تو وہاں سے ہم نے یہ کچھ سامان خریدا ہے جو ابھی تک ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہماری سپیشل سوغات ہے بائٹس بیکر کی ہاسلپور کی ہماری سوغات ہے کھائیں گے اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے پھر سے بائٹس بیکر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس نو فال میں بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت میرے اندازے کے مطابق جو پیچھے بورڈ تھا اس کو مدے نظر رکھ کر ہم تقریباً آٹھ ہزار کی فٹ کی انچائی پر ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں اس ٹریک کو سنو فال کو نیچرل بیوٹی کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا بلکہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس طرح کے جگہ خودلائف دیکھوں گا یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ نے ہمیں یہ دکھانا تھا اس کی مہربانی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے اور انشاءاللہ وہ ہمیں ہمارے منزل مقصود تک پہنچائے گا ہمارے پوائنٹ پہ پہنچائے گا ہمارے ساتھ دو اور بھائی ہمارے پوائنٹ پہنچائے گا ہمیں بہت خوبصورت ینگسٹر ہیں سنو فال جوئے کر رہے ہیں سر کیسے ہیں آپ کیریات بلکل ہمارے ٹریک پر آرہے ہیں اور ہم ایوبیا سے بلکل پانچ سے چھ منٹ کے فاصلے پر ہیں تو اب ایوبیا پہنچیں گے پھر آپ کو ایوبیا دیکھائیں گے کافی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا جس طرح میں نے نہیں دیکھا اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو وہ دیکھیں گے ایوبیا کو ٹریک پہارو میں سلسان راہوں پر طرف اللہ کی ذات ہے پہاروں کو بھوپی جائے کہتا ہے خود پر خوبصورت چیز دیکھیں ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اے جی پی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایوبیا میں بھی میرے چاہنے والے موجود ہیں مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا یہاں پر آ کر پتا چلا کہ یہ لوگ تو میرے سے اتنا پیار اتنا محبت کرتے ہیں کہ فرس ٹائم میں آ رہا ہوں تو ویلکم کا بندوست جو ہے بڑے شاندار طریقوں سے اندر کیا ہوا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ میں نے لکھا ہوگا تو غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگ جو ہیں نہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں ایوبیا آپ دیکھ رہے ہیں کافی طویل اور پیدل ٹریک کے بعد ہم پہنچے ہیں ایوبیا برف باری ابھی تک چل رہی ہے سین وہی ہے جو وہاں سے چڑا تھا یہاں تک جو ہم جو خوبصورت مزارہ اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا یہ برف باری جو ہم دیکھنے آئے ہیں بہت زبردست خوبصورت سین ہے اس نے تو آگے چل کے ہم آپ اور بھی نظارے دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا یہ ہے جناب آئیوبیا نام تو سنا ہی ہوگا پیدل ٹریک کم از کم پندرہ کلومیٹر ہم نے کیا ہے ہماری پوری ٹیم نے کیا ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں خوبصورت سین ہے آئیوبیا کا پس ٹائم میں غزت کر رہا ہوں یہاں پہ کیسے ہو بھائی جان آپ سیف پہ ٹھیک ہے سیف تو ٹھیک ہی ہوگی کام جو کر رہے ہیں موسیقی 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 نام اس وقت سنو فال لوگ جو ہیں کچھ تھک ہیں ہمارے جیسے ایوبیا سے واپسی ہے بہت خوبصورت سواری ہمیں ملی ہے جیل کی شکل میں ہے اس کا ڈرائیور میں بڑا خوبصورت ہے اس نے ہمارا سفر جو ہے بڑا آسان بنا دیا ہے اس وقت ہم نکلیں گے ایوبیا سے واپسی آپ کو دکھائیں گے پھر ایک نیا پوائنٹ ایک نئی جگہ جہاں پر سنو فال ہوگا میری آواز میں تھوڑی سی تھکاوٹ ضرور ہے لیکن کوئی بات نہیں خیر ڈرس آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹور کے حوالے سے آج کا ٹور جو ہے بہت سو ساکھی ہے بہت اچھا رہا ماشاء اللہ اللہ باک ہماری نصیب میں ایسے ہزاروں جو ٹور نصیب کریں اور جو ناظرین دیکھ رہی ہیں وہ ان کے بھی اللہ باک نصیب میں کریں کہ وہ بھی آنے والی جو سنو فال ہے چند دنوں بعد ہونی ہے انشاءاللہ اللہ باک سے میری دعا ہے ہم لوگوں کے لئے وہ بھی سنو فال انجوائے کر سکے ہیں ایک دفعہ پھر ہمارا پیدل ٹریک پیدل سفر شروع ہو چکا ہے کوزہ سے نکلے ہیں سنی بینک مال روڈ مری کی طرف سنو فال اس وقت بلکل نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جو ہوا چل رہی ہے وہ جان لے واہ ہے بہت سردیکی ہوئی ہے اس ہوا نے اور یہاں پر میرے کچھ دوست جو ہیں وہ میرے انتظار میں تھے کافی دن کافی دنوں سے تو ملواتا ہوں میں اپنے دوستوں سے آپ کو بہت خوبصورت ان کا ڈیرہ ہے تو انہوں نے اسٹیک کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ نرازگی میں اس میں نرازگی کا اظہار نہ کر دے اس طرح کا کوئی جس کی وجہ سے اس طرح کا موقع آ جائے کہ کام خراب ہو جائے یہ ہے جناب میرے وہ دوست جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا یہ ملنے کے لئے آ رہا ہے تو نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ ایک اور دوست بچڑا ہوا ملا ہے ہم سے ادھر دیکھیں گے پیارے بھائی بہت ہی جو ہے سردی سے خود کو ڈھاپا ہوا ہے بیسے پیسے کے لئے ملتان کا ہوں پائکر لگ رہے ہیں لیکن میں اس وقت ہمزہ سے ہو کر آ رہا ہوں کافی دور کا سفر کیا بھائی نے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت فل انجوائے کر رہے ہیں ان کے چہرے بھی بلکل لال ہوئے پڑے داس ہی ان کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے سنو فال اس وقت رکھ سکی ہے ٹائم تقریباً جو ہے وہ دوپہر یعنی دو تین والا ہے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے سلپنگ کا چانس بہت زیادہ ہے فسلند بہت زیادہ ہے ہمارا ایک ساتھی جو ہنزہ سے آ رہا تھا اس ساتھ ملاقات ہوئی ہے ریسینٹلی تو اس نے بہت اچھی انفارمیشن دیا ہنزہ کے حوالے سے نیکس انشاء دو ٹور ہمارا امید ہے وہی کا ہوگا ہمارا امید ہے